پوری طرح جل چکی ہے حالانکہ میں آپ کو کہوں گا کہ بڑا اپڈیٹ لگاتار پارچ جنوں سے سکوٹی فورسز جو تھی وہ آپریشن چلا رہی تھی کوکرناک کے جنگلوں میں لیکن آج تک شام کو یہ سکوٹی فورسز کو وہاں سے ایک ڈیڈ باڑی ریکاور ہوتی ہے اور پولیس کا ماننا ہے کہ یہ انہی میں سے ایک ملٹنٹ کی ہو سکتی ہے خلال وہ بھی ان کی پہچان نہیں کی گئی حالانکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ شاید ان ملٹنٹس میں ہی ہوگا کیونکہ ان کی باڑی جو تھی اسی ہائیڈ آوٹ کے قریب ملی جس ہائیڈ آوٹ کو کل ہم نے بسٹ سکوٹی فورسز کی جانے سے بمبارمنٹ کرتے ہوئے دیکھا تو ظاہر سے باتیں ہیں کہ کوکرناک تصادمہ رائی کا سب سے بڑا اپڈیٹ آجت شام تک ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اگر وہاں پہ آپریشن چلایا جا رہا ہے بمبارمنٹ چلائی جا رہی ہے کیا وہاں پہ کوئی ملٹنٹ ہیں یا نہیں لیکن سب سے بڑا اپڈیٹ یہ ہے کہ وہاں پر ایک باڑی کو ریکاور کیا گیا پھلال پولیس نے ان کی پہچان تو نہیں کی حالانکہ پولیس کا ماننا ہے کہ انہی ملٹنٹس میں سے وہ ایک ملٹنٹ ہو سکتے ہیں تو کوکرناک کے انکاؤنٹر کے حوالے سے پانچ دن کے بعد ایک ڈیٹ باڑی ریکاور کرتی ہے پولیس ہائی ڈاؤٹ کے آس پاس اور پولیس کا ماننا ہے کہ یہ ملٹنٹ کی باڑی ہو سکتی ہے جی داؤد یہ بتائے گا ابھی کیا سٹویشن ہے کیونکہ آپ گراؤنڈ زیرو پر ہیں کیا کل بھی انکاؤنٹر لگاتا رہے گا یا پھر آہ جو ہے آہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اکتتام کو پہنچایا گیا ہے انکاؤنٹر دیکھیں بلکل میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ابھی بھی آپریشن لگاتا رہے جاری ہے کیونکہ جس طریقے سے پولیس کے پاس انپوٹ سکے کے جو ملٹنٹ اسیس آہ ساد مارائی میں ٹریپ تھے وہ دو تھے فیلال ایک کی باڑی اگر ہم مان کے چلتے ہیں کہ وہ ملٹنٹ کی باڑی ہیں تو ایک کی باڑی ریکاور ہو چکی ہے اور وہ بھی ہائیڈ آؤٹ کے قریب تو اب آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ کیا جس طریقے سے ابھی بھی پورا علاقہ جو ہے وہ قوڈن میں ہے پورے علاقے میں لائٹننگ کا انتظام بھی ہے اور پورا علاقہ جو ہیں سیکیورٹی فورسز کے پھائیو لیئر آہ قوڈن میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپریشن جو ہے ابھی شاید اکتام نہیں ہوگا کل بھی چلے گا لیکن کہیں نہ کہیں ایک اشارہ ضرور ہے کہ جو آپریشن ہمیں کافی بڑا حدکتہ ہوا حدک رہا تھا وہ شاید آنے والے ایک یا دو دن میں کنکل اڑھ ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ آپ کا داؤ جوائن کرنے کے لیے اور پوری تفصیلات دینے کے لیے تھے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر صاحبی داؤد نائک اور تفصیلات دے رہے تھے ککرنا گھڑول انکاؤنٹر کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے چار دنوں سے لگا تھا یہ انکاؤنٹر جاری تھا اور آج اس انکاؤنٹر کا پانچویں دن تھا اور پانچویں دن بھی مکمل ہوا اور پانچویں دن سیکیورٹی فورسز کو ہیڈ آوٹ کے قریب آہ ہاتھ لگی ایک لاش اور یہ آہ کعیاس آرہیاں لگائی جاری ہیں کہ شاید یہ جو لاش ہے ملیٹنٹی کی ہو سکتی ہے لیکن اس حوالے سے کوئی بھی شناکت اس کی نہیں ہوئی ہے البتہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کعیاس آرہیاں لگائی جاری ہیں کہ یہ ملیٹنٹی ہی ہو سکتا ہے کیونکہ لاش جو ہے وہ پوری طریقے سے جل چکی ہے اور اس لاش کو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کل سے کہ جیسے ڈرون پھوٹیج وائرل ہو رہی تھی اور ڈرون پھوٹیج میں جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ دکھایا جا رہا تھا کہ جو ہیڈ آوٹ ہے اسے تباک کیا گیا ہے اور اسی جگہ سے اس لاش کو برمت کیا گیا ایسا ذراعہ کا کہنا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ ملیٹنٹ کی ہی لاش ہو سکتی ہے اور آج پانچ دن مکمل ہو گئے ہیں اور تازہ ترین تفصیلات کے مطابق ابھی بھی پورے علاقے کو مواثرے میں لیا گیا ہے اور کارڈین سرچ آپریشن سکیورٹی فورسز کی جانب سے جاری ہے اور لائٹ اس کو بھی انسٹال کر دیا گیا ہے یہ انکاؤنٹر جنوبی کشمیر کا اب تک کا سب سے بڑا انکاؤنٹر مانا جا رہا ہے جس میں جدی ترین ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا اور یہ انکاؤنٹر اب تک سکیورٹی فورسز کے لیے جنوبی کشمیر میں ایک بڑا چلینجنگ آپریشن رہا جس میں ابتدائی مرحلے میں ہی سکیورٹی فورسز نے اپنے چار جوانوں کو خو دیا آپ کو بتا دیا کہ گنے جنگلات میں یہ آپریشن سکیورٹی فورسز نے انجام دیا اور یہ اتنا خطرناک اور گنا جنگل تھا جس میں سکیورٹی فورسز کو بہت بڑا چلینج یہ رہا ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے کہ اس انکاؤنٹر میں کلائم بورس کا استعمال کیا گیا جدی ترین ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا اور چار دن تک پانچ دن تک یہ آپریشن لگاتار جاری رہا اور یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ کل دن میں بھی یہ آپریشن لمبا جا سکتا ہے اور ایسا ذرائقہ ماننا ہے کیونکہ فلال سکیورٹی فورسز کی جانب سے جو گہراو ہے محسرا ہے اور تلاشی ابیان ہے وہ ابھی بھی سکیورٹی فورسز نے جاری رکھا ہے اور اس میں سکیورٹی فورسز یہ مانتے ہیں کہ انہیں ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں انہیں ایک لاش ہیڈورڈ کے قریب برمد ہوئی ہے اور یہ قیاس آرہا ہے لگائی جاری ہے کہ یہ ملیٹنٹ کی ہی لاش ہو سکتی ہے اور جس طریقے سے سکیورٹی فورسز نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس انکاؤنٹر میں سکیورٹی فورسز نے ہز ماب کی جگہ لاشکری طائبہ سے تعلق رکھنے والے دو ملیٹنٹ کو معاصرے میں لیا ہے اور اس میں سکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اس میں دوہزار بائیس سے ایک ٹو ملیٹنٹ لاشکری طائبہ سے ان کا وابستہ ہے اور ان کا نام عزیر خان بتایا جا رہا تھا اور یہ بھی سکیورٹی فورسز دعویٰ کر رہے تھے کہ اس ملیٹنٹ کو سکیورٹی فورسز نے اپنے گیراؤں میں لیا ہے اور کل ملا کر پانچویں دن سکیورٹی فورسز کو ان کاونٹر سائٹ سے یعنی ہیڈ آوٹ کی سائٹ سے ایک لاش برامد ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا کشمیر کراؤں دیکھنے کے لیے